اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افتاری کا دسترخان بچتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے وقت ہوا کھجور لیے اور کھا گئے افتاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ تمہارے دسترخان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں پھل بھی ہیں میواجات بھی ہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں تھنڈا شروط بھی ہے دیکھتے ہوئے بیٹھیں آپ لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افتار ہونی ہے اعلان سنتے ہیں آزان سنتے ہیں اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھیں دسترخان کے پر سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب زلجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں دیکھو یہ شام کا وقت ہے ان کے حلق سوک چکے ہیں ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا یہ صرف اور صرف میرے لئے بھوکے اور پیاسے ہیں اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لئے میں نے جنت لکھ دیا اسی لئے حدیث پاک میں ہے جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ذہب الزمع وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پیاس بجھ گئی رگیں تھنڈی ہو گئی اور عجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا یہ حضور پاک ہر افطار میں ارز کرتے تھے میں آپ کو یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز اسی کا نام تقوی ہے آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے اب سنو حدیث پاک قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل سرات پر چل کر کے جنت پہنچیں گے اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لئے تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے اور آج رب تبالک تعالی کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لئے روزہ رکھتے تھے دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچا ہوں گا وہ ایک جماعت اسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی وہ روزے داروں کی ہے